چینکی جانب سے مالیتی اداروں کو کرپٹو کرنسی کی سہولیات استعمال کرنے سے روکنے کے بعد بٹکوائن سمیت دیگر کرپٹو کرنسیوں میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے بٹکوائن روہ سال جنوری کے مہینے کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گیا ہے اس قبر کو فائل کردے وقت قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں بٹکوائن کی گدر انیس فیصد کم ہو کر پیتیس ہزار ڈالر فی بٹکوائن سے نیچے آ گئی ہے قبر سائداری روٹر کے مطابق اس کے علاوہ قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوسری مشہور کرپٹو کرنسی ایتھیریم کی قدر میں ستائیس فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے اور دیگر کرنسیز کی قدر میں بھی اس سے پینتیس فیصد تک کمی دیکھی گئی ہے چین نے بٹکوائن کو کرپٹو کرنسیز میں ٹرانزیکشن کرنے سے خبردار کیا تھا اور ساتھ ہی سرمایہ گاروں کو بھی قیاس آرائیوں پر اپنی تجارت سے گریز کرنے کا کہا تھا پیسے تو چین کی جانب سے کرپٹو کرنسی میں کروار کرنے پر دوہزار انیس میں ہی پابندی آئیت کر دی گئی تھی اور اس کے وجہ لوگوں کو پیسہ ملک سے باہر لے جانے سے رکنا ہے اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں بنانے والی امریکی ربطی ایلون میسر کی جانب سے بٹکوائن کی ٹیسلا گاڑیوں کی خرید و فروخت میں استعمال نہ کرنے کے بعد بھی بٹکوائن کی قدر کو دھچکا لگا تھا معروف جرید فروز کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں کرپٹو مارکٹ کی مالیت میں سال سو ارب ڈالر کی کمی آئی ہے اس نے قبل گزشتہ باہ بھی کوئن مارکٹ کیپ کے مطابق کرپٹو کرنسی کو نمائیہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا جسے مارکٹ سے تقریباً نسخ کرپ ڈالر کا صفایہ ہو گیا تھا تاہم اس وقت کرپٹو کرنسی بٹکوائن کی قیمت اٹھالیس ہزار پانچ سو ڈالر تک گری تھی مگر اب کی بار بٹکوائن کی قیمت تیس ہزار ڈالر تک گر گئی تھی تاہم اس کی قیمت میں قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے موسیقی